جولائی دوہزار اکیس میں ٹوٹر پر ایک عجیب سی چیز کا شور پڑنا شروع ہوا جس کے بارے میں لوگوں نے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں سونا تھا یہ ایک بھدی ایپ تھی جس پر نبے کے قریب مہلاؤں کی فوٹوز کو اپلوڈ کر انہیں سیل کیا جا رہا تھا اس ایپ کا نام تھا سولی ڈیلز اصل میں یہ نام مسلم مہلاؤں کے لیے استعمال ہونے والا بہت ہی گھٹیا اور آپتی جنگ شبد ہے اس ایپ کا ایک ہی مقصد تھا وہ تھا مسلم مہلاؤں کا مانسک اور شارید اکشوشن مہلاؤں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ان کی فوٹوز چورائی جاتی تھی اور پھر گھٹیا طریقے سے ان فوٹوز کی نیلامی کی جاتی تھی ٹویٹر پر اس بات کا شور پڑا اور اس ایپ کی شکار مہلاؤں نے آواز اٹھائی اس ایپ کا خوب ویرود ہوا جس کے بعد اس ایپ کو بلوک کر دیا گیا لیکن اب نئے سال پر ایسی ہی ایک اور ایپ چرچہ میں ہے جو سوشل میڈیا پر مسلم مہلاؤں کے خلاف نفرت فیلا رہی ہے اس ایپ کا نام ہے بلی بائی اس ایپ پر میڈیا انڈسٹری اور سوشل میڈیا پر اپنی آواز مضبوطی سے درج کرنے والی مسلم مہلاؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بہت سی مہلاؤں نے اپنے ٹوٹر ہنڈل پر سکرین چھوٹ شیئر کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کو اس ایپ پر نیلام کیا جا رہا ہے جس پر انہوں نے تیکھی پرتیکریہ درج کروائی ہے ایسے میں آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ اس بھدی ایپ بلی بائی پر آخر ہوتا کیا ہے اور اس ایپ کے پیچھے کون سا پلیٹ فارم ذمہ دار ہے اور سرکار کا اس بارے میں کیا کہنا ہے نمسکار میں ہوں بھوپیندر سونی اور آپ دیکھ رہے ہیں انکٹ بولی بائی اور سلی ڈیلز ایپ میں ایک چیز کومن ہے اور وہ ہے اس کا ہوسٹنگ پلیٹ فارم مائیکرو سافٹ کا ایک ہوسٹنگ پلیٹ فارم ہے گٹ ہب ان دونوں ایپس کو اسی پلیٹ فارم پر لانچ کیا گیا تھا اب یہ گٹ ہب کیا چیز ہے جیسا کی ہم نے پہلے ہی بتایا یہ ایک اوپن سورس پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو ایپس بنانے اور اسے شیئر کرنے کی سہولت دیتا ہے اس کے لیے صرف ایک ای میل کی ضرورت ہوتی ہے اس پلیٹ فارم پر آپ کو الگ الگ طرح کے ایپس مل جائیں گے اسی پلیٹ فارم کا استعمال کر یہ دونوں گھٹیا ایپس بھی بنائی گئی تھی اب اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ بولی بائی ایپ پر آخر چل کیا رہا تھا جب بھی کوئی اس ایپ کو اوپن کرتا ہے تو اسے مسلم مہلاؤں کی تصویریں دکھتی ہیں جہاں گھٹیا مان سکتا سے گرسط لوگ اسے بولی بائی آف دی ڈے کے روپ میں پردرشت کرتے ہیں جس کے بعد اس ایپ پر تصویر میں دکھ رہی مہلہ کے لیے بھدے کمنٹس کیے جاتے ہیں اور ان کی بولی لگائی جاتی ہے پھر اسے ہیش ٹیگ بولی بائی کے نام سے ٹرنٹ کیا جاتا ہے یہ سب ہمارے بھارت میں ہو رہا ہے جی ہمارے بھارت میں اس ایپ کو بنانے والے کی فیلحال کوئی جانکاری نہیں ہے اور ٹویٹ میں جو یو آرل دیا گیا تھا وہ فیلحال ہٹا دیا گیا ہے شیئر کیے گئے سکرین شاٹ پر پنجابی بھاشا میں بولی بائی لکھا ہوا ہے فیلحال دلی پولیس نے اس ماملے میں کیس درج کر لیا ہے حالانکہ گٹھاب کی طرف سے فیلحال کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے لیکن سوچنا تقنیق منتری عشونی ویشنو نے اس بارے میں ٹویٹ کر جانکاری دی ہے کہ انہیں گٹھاب نے بتایا کہ یوزر کو بلوک کر دیا گیا ہے کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپونس ٹیم اور پولیس اس بارے میں آگے کی کاروائی کر رہی ہیں فیلحال وپکش کے نیتا اس ماملے میں سرکار کو گھیر رہی ہیں اور سرکار کاروائی کا آشوا سندے رہی ہے لیکن دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی میں مہیلاؤں کو لے کر ایسی بھدی ٹپنیاں اور حرکتیں برداشت کرنے لائک بلکل نہیں ہے اور مہیلاؤں کو ان کے دھرم کے آدھار پر گھیرا جانا بلکل غلط ہے جاتے جاتے ہم آپ کو سلی ڈیل کی شکار ایک مہیلہ کی کہیں باتوں کے ساتھ چھوڑ کر جا رہی ہیں جو نبی ٹی میں چھپی ہیں یہ ٹپنی ان گھٹیا مان سکتا کے شکار لوگوں کو آئی نہ دکھاتی ہے عام طور پر پر پرشوں کو ایسی مہیلاؤں سے ڈر لگتا ہے جو آگے بڑھ کر بات کرتی ہیں کھل کر بولنا ہی مہیلاؤں پر حملہ کرنے کے لیے کافی ہے اور کھل کر بولنے والی مسلم عورت تو سب سے بڑا خطرہ ہے ایک عرصہ لگ گیا ہمارے دیش میں مہیلاؤں کو پرانی روڑی وادی سوچ توڑنے میں اور اب جب مہیلائیں ہر کشیتر میں آگے بڑھ رہی ہیں اور اپنی موجودگی دردتا سے درج کروا رہی ہیں ایسے میں ان بھدی ایپس کا وجود یہ درشاتہ ہے کہ ابھی بھی کچھ اسماجک تتم ہیں جو مہیلاؤں کی اس آزادی کو پچا نہیں پا رہے ایسے لوگوں کو ہم صرف اتنا ہی کہیں گے گیٹ ویل سون مامو